پہلے اسلام آباد ہائی کورٹ کے ججوں نے خط لکھا اور آج لہور ہائی کورٹ کے ججوں کو خط آگئے یہ کیا معاملہ ہے آج ہمارے ساتھ موجود ہیں محسن سیال صاحب جو کہ ہائی کورٹ کے ایڈوکیٹ ہیں اور ان سے ڈیٹیل لیتے ہیں جی کیا معاملہ ہے یہ خطوں کا کوئی کہانی بتائیں اندر کی کیا معاملہ آتا ہے کلیم بھائی اندر کی کہانی جو ہے وہ تو اس ٹائم کسی کو بھی معلوم نہیں ہے یہ تو ہم جانتے ہیں کہ جو خطوط اسلام آئی کورٹ کے ججز نے لکھے تھے وہ تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ اسلام آئی کورٹ کے ججز نے بھیجے تھے سپریم جیوڈیشل کاؤنسل کو لیکن اس کے بعد جو خطوط ججز کو محصول ہونے لگ گئے ہیں وہ مسٹری میں بات ہے وہ ابھی تک کسی کو نہیں معلوم کہ وہ خطوط کدھر سے آ رہے ہیں ان پر بقاعدہ طور پر آپ انکواریز بھی کنڈکٹ ہوں گی اور یہ پتہ کرنے کی کوشش کی جائے گی کہ کون شخص ہے جو پیچھے سے بیٹھ کے جو خطوط کا سلسلہ دوبارہ سے شروع کر دیا گیا ہے اور لکھے جا رہے ہیں اور وہ ہم نے ہمیشہ جو بات کی ہے وہ کونسٹرکٹیو بات کی ہے اور ہم آج بھی کونسٹرکٹیو بات کریں گے چونکہ ہم اپنے آپ کو سمجھتے ہوئے یہ سمجھتے ہیں کہ ہم ہمیشہ کرٹیسیزم بھی کریں گے تو کونسٹرکٹیو کرٹیسیزم کریں گے دیکھئے ریاست کے بنیادی طور پر تین ستون ہے سپریشن آف پاور کا کونسپٹ مونٹیسگیو نے انٹروڈیوز کروایا تھا میو کسی ہے کہ ریاست کے تین ستون ہوں گے لیجسلیچر ایکزیکٹیو اور جوڈیشری اور ساتھ میں اس کونسپٹ میں کہا گیا کہ تینوں بیٹھ کی اپنا اپنا کام کریں گے جوڈیشری جوڈیشری کے کاموں میں انٹرفیرنس نہیں کرے گا لیجسلیچر کانون بنا دے گا جوڈیشری اس کو انٹرپیٹیشن کر دے گی ایکزیکٹیو اس کے انفورسمنٹ کروائے گا اور یہ کونسپٹ یہ تھیوری جو ہے وہ انٹرنیشنلی ریکگنائزد ہے مانی جاتی ہے اور جب بھی آپ اس کو نہیں مانیں گے اور اور آپ جمہوریت چلانے کی کوشش کریں گے تو جمہوریت نہیں چل پائے گی اگر جوڈیشری ادھر انٹروینشن کرے گی یا اگزیکٹیو جوڈیشری کے کاموں میں انٹروین کرنا شروع کر دے گی ہماری راہ تو سیمپل ہے کہ ان خطوط کے سلسلے کو بھی بند ہونا چاہیے سپریم جوڈیشل کاؤنسل کو انہوں نے لکھا اس کے بعد انہوں نے اس کے اوپر ایک کمیشن بنائی کمیشن بنوانے کے بعد جو تصدق حسین جلانی صاحب تھے وہ کمیشن کے جو ہیڈ تھے اور وہ ون مین کمیشن ہی تھی انہوں نے بھی معذرت کر لی انہوں نے کہا چونکہ یہ میٹر ہے ایک کانسٹوٹیشنل باڈی ہے اسلامباد آئی کورٹ اور ساتھ میں وہ سپریم جوڈیشل کاؤنسل کو چیف جسٹس آف پاکستان جو ہے وہ اس کے چیرمین ان کو وہ لکھ رہے ہیں تو وہ واپس میں بیٹھ کے ریزولف کرے میٹر کو کہ اگر ان کو انٹیمیڈیٹ کیا گیا ہے ان کے گھروں میں کوئی کیمرے لگائے گئے ہیں وہ کس نے لگائے ہیں وہ کیوں لگائے ہیں ان کو لگانے کی کیا ضروریات جو ہے وہ پیش آئی ہے تو یہ سارے کے سارے کام اس کو پروب آؤٹ کرنا الٹیمیٹلی جو ریسپانسیبلیٹی ہے وہ چیف جسٹس آف پاکستان بے کل ایسے اچھا آپ کی جو بیٹ ہے آپ کرائم کو دیکھتے ہیں سارے معاملات ایسا لائے تو یہ جو خات آتے ہیں اس کی انویسٹیکشن کیسے کی جا سکتی ہے کوئی تھم جو اس کے اوپر چیک کیے جائیں گے کہ کاغرز کے اوپر ججز نے اس کو پکڑا فورٹو کپی کی یا پرنٹ کی کیا سمجھتے ہیں کیا اس میں کلو نکل سکتے ہیں دیکھئے اگر کوئی بھی خط کسی جج کو مصول ہوتا ہے جیسے کہ آج اطلاع ملی کے لہرہی کورٹ کے ججز کو بھی خطوط جو ہیں وہ مصول ہوئے تو اس کے ساتھ انہوں نے جو پولیس کو کونٹیکٹ ری کیا ان کو بلایا بھی اور ان کو کہا کہ آپ بتائیے یہ خطوط جو ہیں یہ کوئی اگر خط مصول ہوتا ہے تو وہ کسی نہ کسی پوسٹل سرویس سے ہی ہوگا تھا وہ ٹی سی ایس کے تھرو آئے گا وہ لپڈ کے تھرو آئے گا یا جتنے بھی ہمارے پاس پوسٹل سرویسز ہیں تو ان سے اس معلومات لی جا سکتی ہیں اس کی بابت کہ یہ خطوط ایکچولی بھیجنے والے کون ہیں یہ لکھے کنوں نے ہیں یہ کس سورس سے ان تک آئے ہیں لیکن پاکستان میں یہ مسئلہ بھی رہا ہے کہ ہو سکتا ہے وہ ایجنسیز بھی یہ بتانے سے کاثر رہے ہیں اور کسی ایجنسی کی میں بات نہیں کر رہا وہ بھی یہ بتانے سے کاثر رہے ہیں کہ یہ خطوط ایکچلی ان کو آئے کدھر سے ہیں وہ آگے ٹرانسپر جو کر رہے ہیں تو ابھی میں ایک سوشل میڈیا کے اوپر بھی ایک نیوز پڑھ رہا تھا کہ جو خطوط مصول لہورہی کورٹ کے ہوئے ہیں انہوں نے اس پوسٹل سروس میں وہ جو ڈاکیا تھا بیچارہ پوسٹ مین تھا اس کو بھی انہوں نے ریسٹ کروایا یا اس کو ڈیٹینشن میں لیا ہے یہ پروپ کرنے کے لیے کہ یہ خطوط آپ کدھر سے لے کے آ رہے ہیں جو آپ ایک کونسٹوٹیوشنل باڈی کو آکے ڈیلیور کر رہے ہیں بہت شکریہ محسن صاحب آپ نے بڑی ڈیٹیل سے یہ خطوں کے معاملے کے پر بات چیت کی